ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب لانگ مارچ ہوتا ہے تو بزنس متاثر ہوتا ہے تو جو دکاندار ہیں ان کو اپنی دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں ان کا کام کاروبار نہیں چل پاتا ایک دکاندار کے ساتھ ہم موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا را ہے آپ کا نام شانیل مجھے بتائیے گا کہ پہلی بات تو یہ کہ عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں جو حملہ ہوا اس ہی کے حوالے سے نون لی کے کارکن نے کہا کہ نوار شریف نے مجھے بٹھا تاکہ ون آن ون کہا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے نوار شریف کا ہی ہاتھ ہے یا وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے بلکل میڈم ایسا یہ ہے اس کے پیچھے نوار شریف کا اور اس کے ٹیم کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ ایک سچا اور اماندار لیڈر ہے تو اس کے پیچھے اندرونی اور گورینوی دونوں طاقتیں اس کو ہٹانے کے لیے اس کو مارنے کے لیے لگی بھی ہے تو اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکے اللہ نے اس کو بچایا اور اللہ نے بس اچھا اس شخص کے سامنے آنے سے پہلے بھی آپ کا خیال یا رجحان اسی طرف جا رہا تھا کہ نون لیگ ہی ہو سکتی ہے پیچھے اب تو خیر اس نے ان کے ایک بندے نے تسلیم ہی کر لی بلکل اس سے پہلے بھی ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ کام ہی نہیں گیا کیونکہ اس کا نون لیگ کے علاوہ کوئی اور ایسا بڑا دشمن نہیں ہے یہی ان کے پیچھے پڑے ہیں پہلے حکومت سے ہٹایا اس کے بعد پھر جب یہ نہیں بیٹھ پا رہا تھا تو پھر اس کو بھانے کی بھی کوشش کی گئی ہنڈر پرسٹ لیکن اللہ نے اس کو بچایا اچھا عمران خان صاحب کی جو لانگ مارچ ہے کہا جا رہا تھا کہ تقروری آرمی چیف کی رکوانے کے لیے خیر وہ تو ان پروسس ہو ہی رہا ہے لیکن مجھے دوسری بات یہ بتائیے گا کہ اگر یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچتا ہے ڈی چاک پہنچتا ہے تو پھر آپ کس طرح سے ریاک کریں گے کاروبار کیسے آپ کا متاثر نہیں ہوگا یا آپ اسلام آباد جائیں گے یا کیا آپ کہیں گے کاروبار تو میڈم ویسی متاثر ہے ہمارا لیکن انشاءاللہ اگر درنے کی کول دے گا تو ہم ضرور اپنا کام بند کر کے جائیں گے ضرور شامل ہوں گے لیکن اگر ایک دفعہ سازش ہوئی ہے اور وہ ناکام ہو گئی ہے تو دوسری بار بھی ہو سکتی ہے اس طرح کا اٹیک آگے بھی ہو سکتا ہے کیونکہ مکمل طور پر راستے سے ہٹانا تو ان کا پلان ہوئی سکتا ہے عوام کی دیکھیں بڑی طاقت ہوتی ہے اگر عوام ساتھ دے تو انشاءاللہ دوبارہ ایسا کوئی پلان بننے کا موقع ہی نہیں ملے گا اور عوام اس کے ساتھ ہے ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے جہاں تک ہو سکے کہ ہم انشاءاللہ ضرور شکریہ بہادر نوجوان ہیں ایک بہادر نوجوان نے اس حملے کو ناکام ہونے میں اپنا کردار ادا کیا تھا اور کراچی کے نوجوان ہیں جو کہ ایک کال کا انتظار کر رہے ہیں کہ کال آتی ہے تو اسلام آباد جائیں گے کیونکہ بزنس تو ویسے ہی متاثر ہے فردر جن معاملات کو ریزولف ہونا چاہیے وہ ایک بار ریزولف ہو جائیں حتمی شکل اختیار کر لیں تو پھر ہم نے کہا ہمارے کاروبار نے چلنا آئی ہے